اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سے باہر تشکر لائے لوگوں کو نماز کھڑی کرنے کے لئے بلایا آپ نے نماز پڑھائی اور نماز مختصر کی پھر جب آپ نے سلام پیرا تو آس دے کر لوگوں کو اپنے قریب بلایا فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ فجر میں بروقت مجھے تم لوگوں کے پاس مجھے میں پہنچنے سے کس چیز نے روکے رکھا میں رات میں اٹھا وضو کیا تو عجد کی نماز پڑھی اور جتنی میرا نام لکھی گئی تھی جتنی میرے نصیب میں لکھی گئی تھی میں لکھتنی پڑھی اور پھر میں نماز میں اونگ نے لگا یہاں تک کہ مجھے گہری نیند آگئی اچانت کیاں دیکھتا ہوں میں اپنے بزرگ و بطر رب کے ساتھ وہ بہتر صورت و شکل میں ہیں اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کہا میرے رب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے رب میں حاضر ہوں اس نے کہا پرشتوں کے انچی مرتبے والی جماعت کس بات پر جھگڑا گا رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارس کیا رب کریم میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے یہ بات تین بار پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ نزلال کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ میں اس کی گلیوں کی تھنڈک اپنے سینوں کے اندر محسوس کی اور ہر چیز میرے سامنے روشن وقت آگئی اور میں جان گیا اور پہچان گیا پھرشتے کس طور پر چکرا کر رہے ہیں میں نے کفارات کے بارے میں پوچھا کیا وہ کیا ہیں میں نے کہا نماز باجمات کے لیے پیروں سے چل کر جانا اور نماز کے بعد مجزید میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ناغوارے کے وقتی مکمل وضو کرنا تو پوچھا گیا پھر کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں تو میں نے کہا محتاجوں ضرورت مندوں کو کھلانے کے بارے میں نرم باتچیت میں اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مانگو اور مانگتے ہو کہو یہ دعا ہے اور خطج میں اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور منقرات ناپسندتہ کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کرتے ہم نے اس پر رہے فرما اور جب تو کسی قوم کو ازبائش میں ڈالتا ہے کسی قوم کو تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے موت دیتے میں تجھ سے اور اس شخص سے جو تجھ سے محبت کرتا ہے محبت کرنے کی تفیق طلب کرتا ہوں اور تو اس سے ایسے کام کرنے کی تفیق چاہتا ہوں جو تیرے کام تیری محبت کے حصول کا سبب بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ حق ہے اسے پڑھو یاد کرو اور دوسروں کو پڑھو سکھاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا تو یہ اس لئے بیان کیا گیا ہے اس میں نماز کی امیتر فضیرت بھی ہے اس میں جوان گے اور یہ حکم بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پڑھو آخر میں یاد کرو اور دوسروں کو سناؤ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ